تو جلتے ہیں ناظرین آج کے موضوع خواب میں کسی کو توفہ دینا یا کسی سے لینا وغیرہ ناظرین اس کی بھی مختلف تعبیرات ہیں جس کو اہل تعبیر نے اس طرح بیان کیا ہے تو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کے موضوع کو ناظرین اس کا متعلق حضرت علامہ ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب میں توفہ دینا یعنی اگر لینے والا بزرگ مشہور ہو تو عزت و دولت آرام پائے گا اسی طرح توفہ ماں باپ کو دینا تعبیر ہوگی کہ خاندان کی آنکھوں میں افضل ہوگا اس کی عزت بڑے گی اور والدین جیسی عزت و احترام پائے گا اسی طرح خواب میں کسی دوست یا عزیز نے اگر توفہ دیا ہے اور اس توفے سے وہ متاثر ہوا ہے یعنی اسے اچھا لگا ہے اور وہ خوش ہوا ہے تو یہ حیر و صلاح پر دلیل ہے اور اگر توفہ پسند نہیں آیا یعنی اس کے پسنددہ چیزوں میں سے نہیں ہے تو یہ شر پر مبنی ہے اور اسی طرح اگر کسی بزرگ آدمی نے توفہ دیا ہے تو یہ حیر و منافت پر دلیل ہے اور اگر کسی جوان مرد یا عورت نے کوئی توفہ دیا ہے تو یہ شر فساد پر دلالت کرتا ہے یعنی اس کی تعبیل اول کے خلاف ہوگی اسی طرح خواب میں توفہ یا حدیہ پسند دیدہ دیکھنا تعبیر ہوگی کہ عورت صاحب کمال ہو یا فرزند با کمال پیدا ہو اور شورت پائے تو یہ تھی ناظرین آج کی حاب اور ان کی تعبیرات امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لازمی شیئر اور لائک کیجئے گا انشاءاللہ بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی عدم میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت حیار رکھے گا اللہ حافظ